اس معاملے پہ مزید ہی بات کریں گے لیکن برحیراز آپ کو لے چلیں گے وزیر اللہ پنجاب عثمان بزدار اس وقت گفتگو کر رہے ہیں ہم انشاءاللہ ہم ان کو پوری دور پر ہم نے ان کو دے دی ہے اس پہ جو عشو آ رہا تھا وہ یہ تھا اس کا جو ٹرسٹ تھا اس میں اس کے پرابلم تھے اس میں بلکل پنجاب گورنمنٹ کو ایک سائیڈ پر کیا ہوا تھا جو کچھ کرنا تھا ٹرسٹ نے کرنا تھا اس میں ہم ایکٹ لارہ ہیں بل لارہ ہیں اسمبلی میں اس کی ترمیم کر رہے ہیں اس میں پنجاب گورنمنٹ جوہیں گے اور بورڈ ہوگا اس کا چیرم ہے چیف منسٹر ہوگا اس میں سیکٹری فینانس، سیکٹری ہیلتھ، سیکٹری لاغ اور سیکٹری پینڈی وہ اس کے ممبر ہوں گے انشاءاللہ اس کو ہم چلائیں گے کیونکہ سرکار کا پیسہ لگا ہے تو اس کو کمپلیٹ ہونا چاہیے اور نیو ٹائم پہ ہونا چاہیے اس کا مسئلہ یہ تھا کیونکہ یہ فاسٹ ٹیک ہونے کی وجہ سے کچھ چیزیں غیر قانونی طور پر ہو گئی ہیں جس میں اس کا پی سی بن نہیں بنا اور اس میں ایکنے کی اپرویول نہیں تھی وہ چیزیں تھی سیم صاحب یہ فرمائے گا کہ آج عدویات کی قیمتوں میں جو ہے وہ کچھ بائیس فیصد اضافہ ہو چکا ہے پنجاب کے اندر بھی لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تبدیلی آئی ہے لیکن کچھ نظر نہیں آرہا نا نوکریاں مل رہی ہیں بلکہ اٹھا لوگ نکالے جا رہے ہیں اس حوالے سے کوئی سمجھائی ہے جو آپ نے بتایا تھا کہ نوکریاں نہیں ملیں ہیلتھ رپارٹمنٹ نے نو ہزار دو سو چودہ ہزار نہیں ہم نے اس وقت ایڈوٹیزمنٹ کر رہے ہیں اور جہاں تک کہ عدویات کی کمی تھی اس میں کوئی تھوڑے سے پرابلم تھے لیکن انچانا اب عدویات بھی مل رہی ہیں اور جو ایک اخبارات میں چپا تھا کل پر سوئے کیشو تھا وہ بھی آل ہو گیا ہے بیجری کی لوڈ شیڈنگ بھی چل رہی ہے گیس نہیں آ رہی ہے تو دیلی سرکار کیا کر رہی ہے سب کچھ آ جائے گا آپ تھوڑا زویج کریں سب چکل جائے گا نہیں ابھی اس کا نیا ایکٹ آ رہا ہے اور اس کے بعد اس کے لیے جو ہمیں فنڈز ریکوائیڈ تھے وہ ہم نے ان کو پروائیڈ کر دی ہیں انشاءاللہ یہ جون تک کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد اس کا موڈ ہوگا اور اس کو رن کریں گے اور یہ کمپلیٹلی سکسیس فولی انشاءاللہ یہ چلے گا مزیرانہ سب یہ بتائیے گا یہ جو ہسٹر پڑا تھا یہ اس موڈل پہ تھا کہ فنائل پر آفیسٹ مخیر حضرات سے پیسہ لے کی اسے رن کیا جائے گا اب آپ اس کو پورا ایکٹ تبدیل کرنے جا رہے ہیں اس میں وہ حصہ بھی رکھیں گے وہ حصہ ہم رکھ رہے ہیں سب در سوال مکمل کا میں آپ کی بات سمجھ گئے ہوں انہیں چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا تھا پندرہ دسمبر تک آپ نے پیٹے آلائی میں لیبر کا آپریشن سٹارٹ کرنا ہے ایک بچے کیس پہ آپ نے بھی نوٹس رہی جو ہے تھا وہ بچہ یہاں پر آیا ایک سپائر ہو گیا نہیں اس میں ابھی تک انہوں نے آپ کو کیا رکھوڑ دیا کہ انہوں نے کتنے کیسے دور سیکشنز ہو چکی ہیں لیبر کیونکہ امیڈیٹلی ابھی اور یہ پیڈیارٹک جو سرجری ہے ان کی یہ میرے خیال میں پاسیبل نہیں ہے امیڈیٹلی ان میں ان کو اچار ایک مہینے جیسے چار مہینے تقریباً تین چار مہینے ان کو لگیں گے ایک چار مہینے لگیں گے آپ بہت سے واقعات کا نوٹس بھی لے چکی ہے اور اس پر ایکشن ہوا بھی ہے پولیس جو ہے وہ اپنا رویہ تطریقہ لے کو دیان نہیں ہے وہ آپ نے بڑی جزہوں پر کاروائی کی ہے آخر اس کی کیا وجہ ہے یہ جہاں کی آپ بات کر رہے ہیں فوری طور پر ایکشن لے کے ان کو پرچہ دے کے ان کو اندر بھی کروا دیا ہے وہ اریسٹ بھی ہو گئے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پولیس کلچر تبدیل ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے ایستہ ایستہ ہوگا نا یہ ایک ہی دن میں دو نہیں ہوگا اچھا سندھ حکمت کی اگر پنجاب کے وزراء یا واقع وزراء سندھ میں آئیں گے بلاول بھٹو صاحب کا اگر نام ایسی ایل سے نا نکالا گیا تو ان کو بھی وہاں نہیں آنے دیں گے اس پہ آپ کیا کہیں گے کیوں نہیں آنے دیں گے فیڈل گورمنٹ کا سبجیکٹ ہے نا ایسی ایل پرابینشل سبجیکٹ تو نہیں ہے اچھا یہ بتائیں سی ایم صاحب کہ ابھی تک تین ماہ گزر گیا آپ کی گورمنٹ کو آئے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سا ایسی بھڑی چیز ہے جو آپ نے چار ماہ میں آپ نے کیا آپ آدمی کو رعیف دینے کی ابھی ہیلت سے رلیٹڈ دیکھیں اب پورے پنجاب تک ہم یہ ہیلتھ کارڈ کا اپنا دائرہ کار بڑھا رہے ہیں اور انشاءاللہ میں نے یہ سٹارٹ کر لیا ہے جو ہماری پہلی پرائیٹی ہے وہ ہیلتھ ہے ہیلتھ کو انشاءاللہ اب پورے پنجاب میں میں نے وزیٹ کرنے ہیں اور میں نے ہسپیٹل دیکھنے ہیں اور سرکاری ادارے دیکھنے ہیں انشاءاللہ آپ ہمیں دیکھیں گے بہت جلد ہمیں دیکھیں گے اور ایک ایک چیز کو دیکھیں گے اور اس کو ٹھیک کریں گے اور ہم نے انکروجمنٹ بلکل جب تک ہم دیکھیں گے نہیں ہمیں پتہ نہیں ہوگا تو ہم کیا ایکشن لیں گے ایک تو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا اس کے بعد ہم جتنے ہمارے جو منسٹرز ہیں ان کا ہر ڈسٹک میں ہم ان کے ڈیوٹیاں لگا رہے ہیں وہ بھی جائیں گے اور جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی ایکٹی ہو اور خود بھی میں جاؤں گا اچھے سر پیگئے ہیں یہ حوالے سے آپ نے کہا کہ نیا ایکٹ لے کے آ رہے ہیں سر اس میں تھوڑا سب تا دیجئے گا جو ماضی میں یہاں میں بیزادگی ہیں اس حوالے سے بھی کوئی کمیٹی بنیں گی یہاں اس کی تنکیقہ سب کو چھو گئی انچہالا بچے کی ڈیتھ ہوئی ہے جس پہ آپ نے ڈوٹس لے کے اکامل لاک سنفیر کیا تھا ہمارے ٹیلیویزن چینل سوری میں نام دے رہا یہاں روائے میں نیوز دیتی علیم خان صاحب نے بھی اس کے رہے لیکن وہ بچہ پی کر رہی آیا یہاں روتا رہا اور آخرہ ڈیتھ اس کی ہوگی کیا نوٹس لے گی اس کا جب تک ان کے پاس فیسیلیٹی نہیں ہوگی تو آپریشن کیسے کریں گے ابھی بھی ان کو کچھ ٹائم چاہیے یہ تو کہہ رہے ہیں دو آپریشن کرتے ہیں ریسیکشنز کے سیلری سیکشنز کے سیم صاحب آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور ہمیشہ اب نوٹس لیتے ہیں سب لوگوں کے لیے ہمیں مزہ تیرزانہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نوٹس لے رہے ہیں سب سے بڑی میڈیا انڈسٹری ہے اس جو بہران کا شکار ہے لوگوں کو نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے دو دو ماہ کی سیلریز نہیں دی جا رہی ہے اس پہ حکومت نے کوئی قانون سازی ابھی تک نہیں کی جب ہم کہتے ہیں کہنے کر رہے ہیں کب کریں گے جب یہ لوگ مر جائیں گے ان لوگوں کو نکال دیا جائے گا سرکاری اشتیارات کا یہ کہا تھا کہ سرکاری اشتیارات جو لوگ میڈیا سیلری نہیں دے گا دو ماہ کی اس کو سرکاری اشتیارات جاری نہ کیا جائیں اس پہ میں پہلے بھی سوال کر چکا ہوں جواب نہیں آیا انفرمیشن منسٹری نہیں ہے آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے سر وہ تو بات گالیاں دے گئی سر اس پہ کیا ہے نہیں نہیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا یہ بتائیے کابینہ میں کوئی ایکسپیکٹڈ ہے کابینہ میں کوئی ارادہ ہے کابینہ پہلے تو ہم نے ذرا اپنا ریویو کرنا ہے ہم ریویو کر لیں پھر انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے حضرت صاحب یہ بتاتے ہیں ہم نے ان سے بارے میں تحصول کیا جائے گا کہ وہ سیم سیکٹریٹوں پیٹھ کے بڑے بڑے پڑے 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 ہیں وہ پیسلے کر رہے ہیں ان کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ وہ ایک نائن پیٹ کے پیسلے کر رہے ہیں پہلی انفرمیشن کی ہے کہ اس رکاری کا فیصل نہیں ہے وہ آپ لوگوں کے اخباری نمائندی ہیں جہاں تک میری انفرمیشن ہے باقی ایک آپ کنفرم کر لیں جو میں کہہ رہا ہوں وہ بھی ان دی گراؤنڈ میں سب لوگوں کے سامنے کہہ رہا ہوں میں بھی جھوٹنے بلگا آپ کنفرم کریں آپ دوبارہ کر کے پھر میں جو بتائیے گا ضرور کہ وہ ہے کیا کچھ اس کے بعد میں نے ایک نہیں بلکہ تین لیٹر سی ایم سیکٹیٹ سے ایشو ہو چکے ہیں ان کی کافییں شاید آپ کے پاس پہنچ چکے ہیں کہ میرا بھائی میرا عزیز میرا دوست کوئی بھی ہو کسی بھی ادارے میں جائے کچھ بھی گھائے فوری طور پر ہمیں بتائیں اس کا بالکل کام نہ کیا جائے الیگل ہے نہیں کیا جانا چاہیے یہ سی ایم آفیس کی دفت سے سٹینڈنگ انسٹرکشن ہے پولیس میں مام کمیٹی کے حالے سے جو پولیس ری فارم کی کمیٹی بنی ہے ہماری اس میں ریسنٹلی جو ہم نے چینج کی ہے اس میں جو ہیڈ کریں گے ہمارے لاو منسٹر صاحب کر رہے ہیں انہوں نے آتے ہی دو اجلاس انہوں نے ان کے کی ہیں انشاءاللہ وہ پائپ لائن میں ہے انشاءاللہ ہم بتائیں گے میں نے پہلے ارز کیا کہ جب تک ہم گراؤنڈ پہ نہیں جائیں گے چیزیں نہیں دیکھیں گے ابھی آپ کچھ بتا دیں وہاں کیا ہو گیا ہے سسٹم کو بھی ٹھیک کریں گے لیکن جانا بھی بہت ضروری ہے سسٹم کو بھی ٹھیک کریں گے شکریہ شکریہ شکریہ